وَتُقَالَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ بِهَذِهِ السَّاعَةِ وَفِّقُلْ لِسَاعَةِ مَلِيٌّ وَحَافِظٌ وَقَائِضٌ وَنَاصِرٌ وَدَلِيلًا عَيْنًا حَتَّىٰ تُسْقِنَهُ اَزَّكَاةُ تَوْعَةُ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا تَوِيلًا لِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ امامِ زمانہ دی سلامتی راستے باوازِ بلندروں پڑھو نعرِ تَقْبِیر نعرِ تَقْبِیر نعرِ رسالت سارے بولو نعرِ رسالت نعرِ حیدری حسینیت نعرِ حسینیت نعرِ یزیدیت نعرِ یزیدیت نعرِ ہر دشمنِ ازا تلانت بے خواہ ہر دشمنِ ولا تلانت بے خواہ ہر دشمنِ سیدات تلانت بے خواہ ہر دور دے ہر یزید تلانت بے خواہ قولیتِ ذکر وستِ درود پڑھو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین سمہ صلات والسلام والتحییت والاکرام على اول العدد والرسول المسدد والمصطفى الامجد اعنی ابل قاسم محمد سمہ صلات والسلام والتحییت والاکرام علا امیر المؤمنین وولی المتقین وقبلت المؤمنین ابی شبیر وشبر قاتلِ مرحبِ والانتر قاسمِ طوبہ وسقر اعنی امیر المؤمنین سلامت امیر المؤمنین امیر المؤمنین امیر المؤمنین امیر المؤمنین امیر المؤمنین فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسینہ مصباح الحدہ والسفینہ النجاب باواز بلند سلوات سلامت 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 سامین اگرام یہ قادر روزِ آشور تقریباً گزر چکے غریبِ کربلادہ پیغام پوری دنیا دے اندر پھیل چکے چوک دیس مجلس ارز اے کرنا چاہنا ایک قوم کسے نہ لڑن نہیں آئی ایک قوم کسے نہ لڑن جھگڑا کرن نہیں آئی یہ دیدیاں بھیڑا نہ لڑا کیا من او لڑن نہیں آنے ایک قوم گرمی نیشدت اس مقام تبہ کے فقط ایک کو اعلان پہ کرے لئے سدہ یزید نل تعلق نہیں سدہ حسین نل تعلق اصا حسین ابن علی دے پیغام نے پیغمبر بن کے اصا حسین ابن علی دے پیغام دے مبلغ بن کے اے نہتے لوگ اے مسکین لوگ اے شریف لوگ اے مجلس حسین چاہ کے درس کرنے کیوں خوف زدہ زمانہ مجلس حسین تو کیا مجلس دہشتگردی دہ درسے نہ میرے محترم اس مجلس شرکت کر اس مجلس حیات دہ درسے غیرت دہ درسے قربانی دہ درسے کردار درسے یہ مجلس سے کہنی ہے پد کردار یزید والا ہے پا کردار حسین والا ہے اور اے پارٹیشن اور تقسیم جڑی غریب کربلان فرمائیے نا یہ اوہ تقسیم دنیا دے سامنے کچھ لوگ جڑے کلمہ نبی دے پڑھ دیں نبی دے پتر کو روان کلمہ نبی دے پڑھ دیں نبی دے پتر دیں مجلس اچھ بیٹھیں یا ان چاہ کلمہ نبی دے پڑھ دیں اگرے رسالت ادا کرن اس مقام تے موجود تے کچھ بند ہیں جنہ کو نانا چنگا لگ دے نواز سا چنگا نہیں لگ دا سارے بندے بیدار ہونا کچھ بندے ایسے ہیں جنہ کو نانے نال محبت نواز سا چنگا نہیں لگ دا چار سطنہ منی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں اور تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے بارے اسے خفا رہتے ہیں سبحان اللہ نانے دے گھار ہو گئے جنازہ امت نانے دی ہو گئے کاغان تے ناران تے مری دیا سہران ایک قوم فقط اس مقام تے بہ کے اعلان پہ کریں یہ بھئی حیاء کرو جنہ دا کلمہ پڑھانے اندھے گھر اندھے پتر دا جنازہ ہے کم از کم اتنا لحاظ کرو کہ مجلسی جو نہ ہوا سکتے دا کم از کم یہ محرم یا چھٹیاں کو اپنی انجوئیمنٹ دا ذریعہ تا نہ بڑھاؤ غریبے کربلا جنہ مدینہ چھو طلع لگے نے حضرت نے اس سے مقام تے تقسیم فرمائیے اور علامہ مودودی نے میں ذکر فرمائے انہا فرمایا کربلا دے واقعیے تو پہلے بڑیاں تقسیمہ کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی وہابی اہل حدیث کوئی سکھ کوئی دیوبندی کوئی ہندو بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو بڑیاں تقسیمہ انہا جملہ لکھے تے کلم کروڑ چھوڑے انہا فرمایا کربلا دے اس مارکہ کے بعد صرف دو تقسیم یا بننا حسینی ہے یا بننا یزیدی ہے اور جیڑی حدیث میں تو علیقی عدمت اچپیش کیتی ہے اے او حدیث پیغمبر خدا جنہ میراج پہ گئے لما اوری جا پی علی سماء اللہ نے سفر میراج سعادت عطا فرمائی حسین نہیں لیکن مٹی تبہ کے سردہ بیٹھیں حسین عزت اللہ امام عزد عزمت قسیدہ رحمان عرش پاوی پاوی لکھا ہے فرمایا جدا میں سیر کیتی جنت مشہدہ جہنم دا نظار فرشت نا الملقات جنات نا الملقات اللہ مقربین نا الملقات فرمایا لما رأیت فرمایا میں پایا عرش تے کلم نور نل مقام نور تے تحریر لکھی ایڈی تحریر ان الحسین مصباح الہدا والسفین تنجا لوگو حسین چڑا گئے ہدایت بھی ہے کشتی نجات بھی ہے حسین چڑا گئے ہدایت ہدایت دیا دو کس میں تیرے مکتب علماء نے بیان فرمایا ہدایت دیا دو قسم قرآن بھی آدھی آل محمد بھی ہدایت دی پہلی قسم اراعت اتری رستہ دکھا منا کسے مقام تے جانا چاہنے رستہ نہیں پتہ یاد لے کچھ دیو فلانی جاتے بنینا چاہنے رستے دا پتہ نہیں اتھائیں کھڑو کے لیڑا بندہ رستہ سمجھا لے کہ سدھا سجھے کھپے سامنے فلان مقام تے پہنچ ویسے توجہ فرما رہے ہو یہ اتھائیں کھڑو کے رستہ دکھا دکھا منا اس ہدایت دنا ہے اراعت قریق یعنی ہادی اتھائیں کھڑے رستہ دکھائے علماء مذہب امامیہ نے فرمایا قرآن بھی ہادی ہے لیکن قرآن صرف اراعت تریک کر سکتے رستہ دکھا سکتے قرآن آکھ سکتے نا بھئی نماز پڑھو کیا کوئی نپ کے پڑھا سکتے قرآن آکھ سکتے بھئی چنگ عمل کرو زور تے کرا سکتے نہیں کرے نا قرآن تک اراعت تریک قرآن بھی آدھی اہل بیت بھی آدھی سار چامنا جملہ وصول کرنا قرآن آدھی یہ فقط رستہ دکھا آنا اللہ حسین صرف رستہ نہیں دکھائی دا درواز پیاب ہاتھ ناپ کے جنگ پہنچا دی دا ہے یہ حسین تی ہدا ہے زندہ آدھ ریدی آدھ ریدی آدھ آرہ رزید نے مطالبہ بیت کی کوئی نہیں بولا حسین بولے نبید لگدے نہیں بولے نبید گھر اللہ بولے ہر کوئی خاموش حسین بولے دربار کھڑوں کے موقف واضح کی تی یہ توجہ ہے چوک کچھ بے کے آپڑی بیٹھا کچھ بے کے بند کمرے چھ بے کے موقف پیش کرنے نہیں ایسا بند کمرہ لے نہیں غدیر بے کھلے میگان آلے ایسا یہ وجہ ازادار لڑ پھڑ کے ایف آی یارہ آپڑے اٹھے جھال کے چوک دی مجلس ضرور رکھیں دیں مجھا کے ایسا مجلس سارا محرم بارگات اندر ہی کر سکتے مجلس کرن چوک دی بے کربلا نے بھرے دربار ایسا فرمایا جس بیت مطالبہ پی نیجان میں جو او کھوڑے تے میں حسین کھوڑا انہا احل بیت نبوہ و بعد رسالہ و محمت الوحی حسین فرمایا جس بیت مطالبہ کی تے اس دا کردار تبا ایسا بیان کر سارا 找 فرمایا میں نبوہ تے فرمایا سارے نبی کو اللہ نے نبوہ حسین تے گھر چھ تو اتا فرمایا میں صرف رسول دے گھرانے یا نہیں میں رسالت کے گھرانے کا فرزند ہوں اگلا جملہ سرکار نے فرمایا وَمَحْبَتُ الْوَحِی حسین دا گھرانا جبرائیل دے نظوم دا مقام ہے یہ تا جبرائیل دی آمد ہوں دیئے اگر بیدار بیٹھے ہوئے صرف قرآن گھن کے جبرائیل نہیں ہوں حسین جھولت ہوئے تو جبرائیل جھولا چھلے دے حسین آرام کرے تو جبرائیل آکے آرام کرے دے لوریاں سوئے دے حسین روپوے تو جبرائیل آکے پہلے دے حسین اگر عید روز کپڑے بنگے تو استاذ الملیک کا دروازے پہ برزی بڑ کے نبر آنا پھر فرمایا وَأَمَّ يَزِيد فَهُوَ رَجُلٌ فَاسِقٌ مَوْلَنٌ مِلْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُخْتَرَمَا شَارِبُ الْخَامْرِ فرمایا کہنی بیت دا مطالبہ کی تاہی تیڑا شراب کو پڑھنی نہیں جاتے پینے کہنی بیت دا مطالبہ کی تاہی جیس دے گھاریک پنجر نچ دے جیس دے گھاریک دنسات اور لہوات دیں آوازوں فرمایا حسن الحسین دا مقابلہ پی کرنے جیس دا گھار نجاست دا مرکاز حسین دا گھار تہارت دا مرکاز اگلا جملہ سرکار نے تھوا کو یاد فرمایا فرمایا مِسْلِ لَا يُبَا يَوْ مِسْلَا يَزِيد میں حسین نہیں بلکہ میں حسین وانگو کوئی ہویا کس سے وقت دے یزید دی بیت نہیں کر سکتا یعنی نہ مطلب حسین بیان کر چھڑے قیامت تک حسینیت بھی زندہ نہ مڑے یزیدیت بھی ہو گڑے حسین بھی ہو گڑے یزید بھی ہو گڑے اے نہ پازمیر ہو سی چوکچ کھلوں کے اعلان کرے سی یزید لانک اللہ ہے حسین علیہ السلام ہے سیدیت بھی ہو گڑے ایک توجہ فرمارے ہو کونے حسین نبی دے گھرانے اللہ نبوت دے گھرانے اللہ رسالت دے گھرانے اللہ بلکہ ایک تاریخ کا لفظ اور حوالے کرن لگا اور پوری ذمہ داری طالب علمانہ ذمہ داری نال ادا کرن لگائیں جملہ اے دے یار ہاں امام مادہ دودھ پی کے جوان ہوئے واحد حسین جیڑا مادہ دودھ نہیں مصطفادی زبان چونس کے جوان ہویا پوری ذمہ داری روایت دی جیڑا لعابِ رسول چونس چونس کے جوان ہویا ہوئے اور وقت دے گزید بیعت نہیں کر سکتا جیڑا نبیدہ چہرہ نیک نیک کے جوان ہویا ہے اور میرے مہترام میں عظمت صرف گھر تک نہیں بلکہ مسجد نبوی ہے حسین ابن علی دروازہ مسجد پہنچے سامنے منظر عجیبے نماز شروع ہے نبی نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پڑھ لیں حسین نے عظمت لیکھنی ہے تو مسجد نبوی دن ازارہ کر محسین نقویلیاں چند ستنا میرے ذہنی چاہ گئی ہیں انہوں نے اس منظر کو اپنی شاعر ایج بیان کی دے اور دن سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے نبی تھے آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے اور اسی ہی لمحے خرامہ چلتے حسین مسجد میں آ رہے تھے اور نبی کی پشت میں بیٹھے زمانے بھر کے بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیئے گا توسل ہاشر میں اس لندے کو چین ہوگا اور نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا حسین حادی پر حق حسین کشتی نجات اگر تھکے نہ ہوتا ایک جملہ بھی پڑھ شوڑا نبیہ نے سلطان فرمایا حسین چراغ ہدایت حسین کشتی نجات دو سارے مقامات جملہ پڑھے بہتواریاں محبتانی نظر کرنا چاہنا اے حسین ابن علین آج تہیں لوگوں کو بغض کیوں ہے وجہ کیا ہے اے نہ سوچا بے جو لوڈ شیڈنگ دے جلوسا نل تکلیف نہیں تے حسین دے جلوسا نل تکلیف ہے کرپشن دے خلاف نکل دے ہوئے جلوس تے لانگ مارچ تکلیف نہیں دینے تے حسین دی مظلومیت دے جلوسا نل وجہ وجہ نقصان ہوگئے کہنا سوچا بے وجہ کیا ہے کیونکہ نبیہ فرمایا حسین چراغ ہدایت چراغ دا کم میں روشنی دیونا چراغ دا کم میں نورانیت دیونا چراغ دا کم میں انہیرے کو ختم کرنا انہیرہ ہر کے کوچنگا لگ دے کردار دے چورا کوچنگا لگ دے لیکن با کردارا کوچنگا نہیں لگ دا یہ وجہ ہر بندہ خاموش آئی یزیتی بھیت راضی آئی چراغ ہدایت روشن ہویا فقط دا سب دا چور پہ نقاب ہویا حسین بیان فرمایا جیڑا دوروں میں جیڑا ملکوں میں جیڑی سرزمینوں میں دیو چور جاکتہ ترنا ہوئی دین دے چور جاکتہ ترنا ہوئی انہیرہ حسینیت ذکر کا چراغ روشن کر بات دا چور پہ نقاب نورانیت حالیت 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 بات رات دے ویلے کشتی دے سفر ہوندہ پیا ہوئے تھے کشتی دے بھٹکن دا خوف ہوئے تھے کون بچا سکتا ہے سیانے لوگ پرانے لوگ ساحل سمندر تے کوئی چراغ روشن کرنے آئے اگر حدیث دا لطف گننا نہیں ساحل تے چراغ روشن ہونا ہاں اوہ بھٹک دی ہوئی کشتی جدہ ملاہ دی نظر پون دی گئے ہیں کنارے پہ جلو ہوئے چراغ دے اوہ بھٹک دی نہیں گمراہ نہیں ہوں نہیں بلکہ چراغ پڑے دے ہوئے سفر کرنی آئی ساحل تے پہنچ دی آئی سلامتی دی لال اللہ نے نبی فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے اگر اس دنیا دے اندر پا کرداری دے سمندری تلی کشتی ہجھکوں میں کھانی پہ ہوئے اگر اس دنیا دے سمندری جزیدیت پہ قریب ہومن لگے کشتی ہجھکوں میں کھانی پہ ہوئے نبی عدو سلطان فرمایا خبراؤے نہیں حسین والا خبراؤے نہیں علی والا فرمایا سرچا کے ساحل تے بہدالاوے اگر ساحل پہ کوئی چلا ہویا چراغ نظر آوے خبراؤنا نہیں سمجھونے اس چراغ ہدایت نہ حسین ابن علی ہے اللہ دیدہ آپ کو سلامت فرماوے حسین امت دی اصلاح دی خاطر نکلے امت کو با کردار بنوان نکلے حسین امت کو نمازی بنوان نکلے حسین امت کو بد کرداری تو بچاؤن نکلے اشریف اضادارو یہ توجائی بھینا تے دھیاں کو نال لاکے ٹرے حسین یہ تا دھیاں تے بھیڑی کو نال لاکے ٹرے اتھاں اٹھارا نیہاں دا بے زبان پودری ہتھاں تے چاہ کے ٹرے علامہ یار شاہ صاحب نچفی فرمیندرانے ان لوح حال تنچ اولاد دھیر پیاری ہوندی ہے شریف اضادارو تو سا سارا نیہ رونے رہوے میں دا کوئی شکوہ نہیں ہونہ یہ میں دل لاکھی روپوں میں غریبان دی غربت تے وہ فرمیندران پہلا موقع جنا پودر جوانی چڑپو گے تے مس لہنی پہی ہو گے پودر دی شادی دا بیلا آونے اس ویلے اولاد دھیر پیاری ہوندی ہے وطروں کے فرمیندران لوجا بیلا لدہ اولاد چھوٹی ہو گے تے بولی نہ بول سکتی ہو گے وہ تر تر کے پیوما دے مو دے دیئے اے حالتی مو پیاری لگ دیئے وطروں کے فرمیندران حسین تری غربت تے قربان حسین قوم تری سبرت تے قربان تے کربلا دے جنگلے چھوٹی داڑی لاندھئی قربان کی تے بولی نہ بولانا لئی قربان کی اگلے جملے علامہ محب حسین مرہوم فرمیندران کربلا دہویں دے دیں علی اصغر دی حالت مچھلی علی حالت ہا ترے حالتاں بیان کریندران پہلی حالت جدا مچھلی پانی تو بہرہوے نا مچھلی دی پہلی حالت مچھلی کہیں لے سجے کروٹ بدل دیئے کہیں لے خبے کروٹ بدل دیئے ترے دیاں دا تسائی حسین دا چھیاں مہینہ دا بے زبان جدا نامی دا دی چڑے نا کہیں لے اصغر سجے کروٹ بدل دا کہیں لے خبے کروٹ بدل دا موجی حالت او فرمینن مچھلی دی جدا یہ طاقت مگ دیئے نا وقت کہیں لے سجے ونجھ لگ دیئے کہیں لے خبے اچھل دیئے اصغر دی موجی حالت مڑیئے جدا نامی دے دپار ڈھلین کہیں لے جھولے سجے ونجھ لگ دا کہیں لے خبے ونجھ لگ دا تری جی حالت عزدارو او فرمینن کہیں لے مچھلی موں کھنے دیئے کہیں لے بند کر دیئے جی دھلڑ لگے اصغر دی تری جی حالت کہیں لے موں کھولے کہیں لے موں بند کر دینا وقت روھ کے فرما میں نا مچھلی دیہ پر حالتے اصغر دیا چار حالتے چوتھی حالت روھ کے فرما میں نا جدہ تھی گھر لگئے ایدا تسا ہائی موں کھولے ہا تزا مہم نہیں کرسکتا بس آخری جملہ پڑھنا چاہنا آخری زحمت تمام شریف عزدہ رو ڈاکٹر شریعتی فرمینن اگر لوح ہستیاں کربلا نہ ہو دیا نا حسین دی کربلا کربلا جدفن تھی گئی ہو گیا پہلی ہستی حسین دی چون سالان دی ضعیفہ تھی نو جی ہستی حسین دا پہ زبان پوتر گیڑی منزل تیئے بے غیرہ تا دین کربلا جنگ ہوئیے تے کہنی دید پوویا چھوٹی سید زادی تے ہاتھی چھ رسیا اور رو کے آدھائی کربلا جنگ نہیں کربلا ظلم ہو جائے نو جی ہستی جلا پوویا نہ اسر دے سار تے دید آدھائی بے حیاء کربلا جنگ نہیں ایتا مار تو ماری نہیں سر سکدا عجلو کو من اللہ عزادارو شام دے در بارچ جیڈا ہی چہرہ شنا سفیر سران دے دا آن دے بسرین تہ دار مک گئیے جیڈ جوان بیٹھے ہوئے اکبر دے سار تے دید پئیے سفیر آدھائی جوان لڑا ہو سی غازی مولا دے سار تے دید پئیے آدھائی این لگ دے حسین دی فوئیدہ سالار لڑا ہو سی جیڈا پئیے نا رباب دے اصنر دے سر تے دید موت مدم کر کے آدھائی بے حیاء کربلا جنگ نہیں کربلا ظلم ہوئے یہ ظلم دے سامن روڈا تے آئے بیٹھے ہیں آدھائی ہر کہیں دی گردے نیچو خونے اندھی گردے نیچو مادہ دو بجاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آدھائی این دا کوئی عام رشتے دار ہو گیا میں ہی مظلوم دا جرم پوچھا ہا روایتہ دیئے بھیڑی کو بھیڑا دھیر پیارے ہوں ملنا روایتہ دیئے جدہ اس گل کی دیئے نا دیوے کھڑی آئی پھوپی آئی سافج ماسومہ رسیج گہر دیکھ کر دیئے امہ آگیا آئی تا دے حسین دا مقدمہ ہوڑے میں دے حسنر دا مقدمہ یہ اجازت دے میں تا میں وکیل بڑھ کے مقدمہ لینا سیدوں میں نباک کرائیں اجازت مل لیئے سامنے آ کر لیئے سفیر کیڑے سوال کی اے دا ساتھ سوال کیڑا کی تا ہے آدھائی میں تا ہیوں کو جا کہیں ہی دا کوئی عام رشتے دار ہو گیا میں ہی دا جرم پوچھا می بھی آئیے تو تام رشتے دارا دے میں دو دیکھ امہ آئی محسوم دی سکی بھیڑا می بھی آئیے قاتل موجود نے تصریق تو کراوے رو رو کیا دیئے اینہ جرمی ہوا نو لکھ دے لشکر تو ہی کو گھڑ پاری دا بھر اے دا رہے کوئی جرم ہے اے مسلمانوں جنا تو مجلسہ چنگیاں نہیں لگ دیا میں دا سوال چھوٹے بالوں کتنی پیاس لگ دیئے اے دا چھوٹے بالوں پانی پھلانا اے ماماں کلانگتے چلو میں نے بھیڑنا نال پانی نہ درپنٹ دیئے نہ آپڑی اگلاں درپنٹ وج رکھ دیئے نہ اے تار اگلاں چھوٹے بالے موت رکھ دیئے نہ دی پیاس لگ دیئے نہ رو میں تاہ دے واند پھر بریات تساہ آس سبحان اللہ سبحان اللہ حزیدانہ رو تھونا ہائے کرنا عظیم عبادت رو رو کیا دیئے کربلا اکدر ہک دفعہ مارائے غازی ہک دفعہ مارائے اے جوان اے لئے چھیاں مہین نائے اے ایک دفعہ نہیں اے ترہ دفعہ مارائے پہلا موقع جلا حجد چایا نائی بادا آدھا نائی آقاوم لقد قتل تم شیعتی محل پر کیا اوپے حیال لوگو تُسا اکدار مارا میں دہداریاں تُسا غازی مارا میں دہداریاں سیادہ دے پھا دے دیاں موقع تنے ایک دھڑ پاڑی دے وہاں اوہ شریفو تواد تُسا والے منگے ہیں جو پاڑی پاڑی ملائے نائی ملہ پاڑی عمر شاد فوجا جو بھجدہ بتایاں اوہ چاہے ایدتا کھناتا مدہ دے رہا تو غر ملا خڑا آدھے جلدی کار حسین بے پتر کو تیرنا پاڑی پھلا آخری پرسائی اے بے حیاء اٹھ جائے ای اوہ تیر چاہے جہلیاں اوہ تیر چاہے جیڑا جنگان میں چاہے واناں کمارا میں دہاں ماما بے رہی سن دیا پیوز نے اس بے حیاء گوڑی لئے ای شیست جانا یہ زور لائے تیر اٹھے گیاں اوہ مر سادہ دے رہلا تیر اندا ہے تیر کیوں ٹھانڈا ہے آدھے بے حیاء اچھا جتا میں کھڑتا آدھے دینا چھیک دینا رومانی شکل پڑا بڑے عبادت آخری جنگلہ کھڑایا پیجر ضریب ہچھا تے چاہ کھڑا ہے مرہ نٹا اس نے بنا شکاری پرندے بیکار تو چھوڑی چھلا لیا حالت کیڑیوں دیئے پرندہ نکے نکے پر مرے دائے نکے نکے پیر مرے دائے روایہ تاری جدہ تیر لگے پیوڑے ہچھا تے نکے نکے ہاتھ مرے دہا ہاں نکے نکے پیر مرے دہا ہاں آدھائی بابوں کھڑتا رویے عدل کو ملالہ اے پہلا موقع ہونے غریب ہچھا تے چاہ دائے آج تائیاں مال کی دے زیر سات دفعہ گھٹ رائے سے غد پچھٹ رائے سے حتہ تے چھئی کھڑا ہے ایک قدم چھے دائے بھڑ واپس والا لیا تیری ماں کا ہی پانی پھلا ہے اور کی نے برداشت رہ سیاں اور غیرت من قیناتا پیلا پیوئے حسین گرہ پتردہ چنازہ ہاں تو چاہی نہ کہا اے پیلا پیوئے جہرا پیوئے جہرا پیوٹر دی کبار آن پر نام کہا اور کبار براں بیٹھائے اس لحقی علی پیوٹر نے لہا بیٹھائے میں نہ آخری لگ لے کر بھلا دی گرہ مرے تو چاہیے پیوٹر دے پیلا تے پائیے حسین گرہ رائے پیوٹر دیا پیڑ لیا تے پائیے غریب دہدارے کانکہ آنگے وہ وڑنگی آنگا اللہ گوائے جہاں شینے دی گرہ رہی ہے کانکہ گیا ہے آدھائی کینے پہ آرے تے گرہ میں آدھائی تے چہرہ میں رہ میں آدھائی